بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جاری ہوا طبو کا حجاج کے راستوں میں سے ایک ہے اور حجاج چشمے کے کنارے آرام کیوں کرتے ہیں یہ جگہ سینکڑوں کلے محل قدیم ساجد اور مسافر کھانے بھی مجود ہیں جن میں سے کئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تعمیر ہوئے اور باقی آسمانیوں نے تعمیر کیے یہ شہر سعودی عرب کی معاشیت میں ریڑگی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے دوستو طبو کے شہر سعودی عرب کے صوبہ طبو کا صدر مقام کا درجہ بھی رکھتا ہے یہ شہر سعودی عرب کے شمال میں مدینہ شہر سے 686 کلومیٹر کے فاصلے پر مجود ہے دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ نیوم بھی اسی صوبے میں بہرہ احمر کے شمالی سری پر تعمیر کیا جا رہا ہے جو مصر کے مشرق میں کھلیج اقبا اور اردن کے جنوب میں تعمیر کیا جا رہا ہے طبو کے شہر کل 701 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے دو ہزار چوبیس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک جگہ کی کل عبادی 6,55,747 لوگوں پر مشتمل ہے طبو کے ایک گنجان عباد شہر ہے ایک جگہ ایک کلومیٹر کے اندر تقریبا 935 لوگ رہائش پذیر ہیں شہر کی انی فیصد عبادی دیہاتی بستیوں میں عباد ہے طبو کے شہر ستہ سمندر سے 2490 فٹ کی بلندی پر واقع ہے دوستو طبو کے ایک وادی کا نام ہے دو حجاز کے شمال شام کے درمیان والے نکتے میں موجود ہے بعض لوگ اس وادی کو شام کا حصہ قرار دیتے ہیں یہ وادی حجر سے چار منازل مدین سے بارہ منازل اور مدینہ شہر سے گیارہ منازل پر مدینہ اور دمشق کے راستے کے درمیان واقع ہے طبو کے نام سلامی ماخزوں میں اس جنگ سے مشہور ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے آخری چند سالوں میں لڑی گئی دوستو طبو کے شہر کا مشہور چشمہ مولا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے پھوٹ پڑا جو تیرہ سو ستاسٹھ ہجری تک حجاج اور علاقے کے بدل لوگوں کی پیاس مٹاتا رہا یہ چشمہ ایک قلعے کی اندر موجود ہے جس کو قلعہ طبو کہا جاتا ہے اور یہاں موجود ایک دیوار کے ساتھ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی یہ جگہ بعد میں 99 حجری میں عمر بن عبدالعزیز نے محجد توبہ تعمیر کر دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہ دن تک نماز ادا کی اس کے علاوہ طبو کے شہر کے اس علاقے میں بے شمار سلامی آثار بھی موجود ہیں دوستو طبو کے شہر کا موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے یہ جگہ اکثر برباری ہوتی رہتی ہے سعودی عرب کے دیگر شہروں کی نسبت یہ جگہ بہت کم گربی ہوتی ہے سیاہوں کی ایک بڑی تداد طبو کے کم درجہ حرارت اور برباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتی ہے سعودی عرب کا شاہی خان دان بھی گرمیوں کی چھوٹیاں ابہ کے بعد اسی شہر میں گزارتا ہے دوستو طبو کے شہر بدام کی پیداوار کے حوالے سے سعودی عرب کا سب سے بڑا علاقہ ہے یہ جگہ بیش مر بداموں کے باغات موجود ہیں یہ بدام سعودی عرب پورے ارمے اکسپورٹ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ طبو کے شہر میں خجوروں کے باغات بھی موجود ہیں جہاں سیکڑوں اقسام کی خجوروں کے درخت موجود ہیں دوستو اگر طبو میں رہنے والے نسلی گروہوں کی باد کی جائے تو یہاں کی 94 فیصد عبادی خالص عربی نسل سے تعلق رکھتی ہے تین فیصد ایشیای جن میں بڑی تداد پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی لوگوں کی ہے اس کے علاوہ مصری فلپائنی اردن اور لبنانی نسل کے لوگ بھی موجود ہیں جبکہ دیگر کئی نسلوں اور گروہوں کی لوگ بھی موجود ہیں دوستو طبو کے لوگوں کا پسندیدہ اور مشہور کھیل فوٹبال ہے جو یہ جگہ سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے طبو میں بڑے بڑے فوٹبال گراؤنڈز اور کلابز موجود ہیں فوٹبال کے علاوہ اونٹوں اور گوڑوں کی ریس طبو کے مقبول اور رویتی کھیل ہیں شہر میں گوڑوں کی ریس کا سلانہ مقابلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے جس میں عرب کے تمام مالک کے لوگ بھی شرکت کرتے ہیں دوستو عربی زبان یہ جگہ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے طبو کے شہر میں 88 فیصد عربی زبان بولی جاتی ہے اردو ہندی بنگالی سڈانی یہ جگہ بولی جانے والی دیگر اہم زبانیں ہیں دوستو طبو کے شہر میں تعلیم کا بہترین سسٹم موجود ہے یہ جگہ تعلیم کی شرح 96 فیصد ہے طبو کا یونیورسٹی اس علاقے کی سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی میں نتیسہ ہزار چار سو ساد کے قریب طالب علم موجود ہیں جبکہ تین ہزار کے قریب استازہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ طبو میں کئی انٹرنیشنل سکول اور کالج بھی موجود ہیں جن میں بڑی اتداد سڈانی مصری برطانوی اور بنگالی سکولوں کی ہے طبو کے سرکاری اداروں میں تعلیم فری مہیا کی جاتی ہے شہر میں ٹریفر کا دائیں سمت چلتی ہے طبو میں ٹرانسپورڈ کا عالی ترین سسٹم موجود ہے دوستو شہر میں سڑکوں کا وسیع اور صاف سترا جال بچھایا گیا طبو کی سڑکوں پر ٹریفر کو بہت کم جام ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ٹریفر قوانین انتہائی سکت ہیں شہر میں دو ائرپورٹ بھی موجود ہیں جبکہ طبو کے انٹرنیشنل ائرپورٹ اس علاقے کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ائرپورٹ ہے جہاں پر ہر سال لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں طبو کے ائرپورٹ قوامی اور بین القوامی پروازوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فہد بن سلطان السعود بن عبدالعزیز السعود اس علاقے کے گورنر ہیں فہد بن سلطان انیس سو ستاسی سے طبو کے صوبے کے گورنر اور ہاؤس آف سعود کے رکن ہیں روز تو اس خاندان کو سعودی عرب کے امیر ترین خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے اس خاندان کے شہزادے اور شہزادیوں کے پاس کروڑوں ریال کے محل سونے کی گاڑیاں اور مہنگے ترین یار سے مجود ہیں اور یہ شہزادے شہزادیاں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ خرج کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یہ جگہ استعمال ہونے والی کرنسی سعودی ریال ہے اور طبو کے شہر کے لوگوں کی سلانہ آستن آمدنی تقریباً پنتالیس ہزار چھ سو ستائیس امریکی ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں ایک روڑ تیس لاکھ جبکہ بارتی کرنسی میں اکتالیس لاکھ ستانوے ہزار کے برابر ہے طبو قلعہ جسے پندرہ سو انسٹھ میں عثمانی دور سلطنت میں تعمیر کیا گیا اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو تمام لوگوں کے لیے کھلا ہے یہ میوزیم طبو کا بہترین سیاحتی مقام ہے اس میوزیم میں سعودی عرب اور طبو کی تاریخ سے وہ بستہ ہزاروں سال قدیمی اشیاں موجود ہیں دوستو اس قلعہ کی اصل تاریخ 3500 قبل المسیح سے ملتی ہے اور یہ قلعہ ایک اویں محجد اور ایک سرائے پر مشتمل تھا دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں نو رجب 630 اسوی کو طبو کے مقام پر گزوہ بھی لڑا گیا جسے گزوہ طبو کا کہا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کی فوج بغیر لڑائی کیے واپس سے چلی گئی اگر طبو کے شہر کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ہزاروں سال قدیم ہے پانچ سو سال قبل مسیح میں طبو کے شہر کو الولہ کے نام سے جانا جاتا تھا سعودی عرب کے شمال میں طبو میں واقعہ تیمہ کا قدیم اللہ کا دنیا کی اہم ترین تجارتی مراکز میں سے ایک تھا جو مشرق اور بحرہ رومے رابطے کا مرکز بھی رہا اس علاقے میں پچیس سو سال قدیم قوان بھی مجود ہے تیمہ میں مجود اور رمان محل ایک خوبصورت اور تاریخی محل ہے جو شہزادہ شیخ عبدالقریم الرامان کے نام پر تعمیر کیا گیا طبو کے دو ہزار ساس سو سال قدیم تحذیبوں کا گہوارہ ہے یہ سرزمین صحابہ کعب کی سکونتگاہ جس کے پغمبر حضرت شعب علیہ السلام تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی چار مرتبہ آیا ہے طبو کے شہر آج دنیا کا جدید ترین اور امیر ترین شہر بن چکا ہے جبکہ چند صدیوں پہلے جگہ کل آبادی صرف دو سو افراد پر مشتمل تھی اس سے شہر کی ترقی کا راز ایک ریل کی پٹڑی ہے جس کو انیس سو چھے میں حجاز کو شام سے ملایا گیا سعودی عرب کا پہلا ریلوے سٹیشن بھی اسی شہر میں تعمیر کیا گیا طبو کے مدینہ جانے والی شہرہ اس علاقے کی اہم ترین سڑک ہے جس کی لمبائی سا سو کلومیٹر ہے اس شہر میں ایک فوجی چھونی بھی مجود ہے جو اردن اور شام کی سرحدوں کے قریب واقعہ ہے یہ سعودی عرب کی سب سے بڑی فوجی چھونی ہے 1877 میں طبو پر عرب فوج نے قبضہ کیا تھا لیکن یہ جگہ عرب حکومت